روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور میری اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازارِ مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں حضرات میں نے آج اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے اسلاح معاشرہ حضراتِ محترم آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جس دہانے پر کھڑا ہے کیوں ہے وجہ کیا ہے آج ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے ہماری قوم کے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے یا کون سی غلطی ہم سے ہوئی کہ جس کی بنیاد پر ہماری اولادیں ہمارے نوجوان آج تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں حضراتِ محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرتِ آدم علیہ نبینا سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے سب کا مقصد ایک تھا معاشرے کی اصلاح ہو قوم کی اصلاح ہو غوث و قطب عبدال جتنے بھی اللہ کے محبوبین آئے سب کا مقصد ایک تھا قوم میں مسلم کی اصلاح ہو ہماری قوم کی اصلاح ہو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے علماء بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ قوم مسلم کی اصلاح ہو ائمہ کوششیں کر رہے ہیں قوم مسلم کی اصلاح ہو ہمارے پیرو مرشد کوششیں کر رہے ہیں قوم مسلم کی اصلاح ہو حضراتِ محترم کوششیں ہو رہی ہیں مگر پھر بھی آج ہماری قوم تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے حضراتِ محترم کہی سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہماری قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہماری قوم کے اندر صدھار پیدا نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں حضراتِ محترم آپ غور و فکر کیجئے تو بات سامنے آئے گی کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہم سے ہو رہی ہے آئیے نظر کھولیے اور محسوس کیجئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے نبی نے جب آنکھ کھولا تو کیا دیکھا مکہ میں برائی نہیں برائیوں کا پہاڑ کھڑا ہے چاروں طرف برائیوں کے امبار ہیں ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وجہ کیا ہے کہ آج شہرِ مکہ میں چاروں طرف لوگ جو ہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں برائیوں کا پہاڑ کھڑا ہے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے بندے برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے بندے تباہی و بربادی کے دہلیز پر کھڑے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ آج یہ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں پیغمبر نے محسوس کیا وہ محسوس یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آج اگر لوگ گناہ کر رہے ہیں آج اگر شہر مکہ میں برائیوں کا دور دورہ ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اگر بندوں کو خدا کا ڈر ہوتا بندوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اللہ کے بندے ایسی غلطی نہ کرتے برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرتے حضرات محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر خدا کا خوف بیٹھانا شروع کر دیا خشیتِ الٰہی کو موجزن کرنا شروع کر دیا اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بسانا بھرنا شروع کر دیا حالت یہ ہوئی انہی میں سے کوئی صدیقِ اکمار بن کر چمک رہے ہیں کوئی مولا علی مشکل کشا بن کر چمک رہے ہیں صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے جب خوفِ خدا صحابہ کے اندر جب موجزن کیا ہے تو صحابہ کی حالت یہ ہو گئی میدان میں ہوتے تو خدا سے ڈرتے بیابان میں ہوتے تو خدا سے ڈرتے اکیلا میں ہوتے تو خدا سے ڈرتے چند لوگوں کے ساتھ ہوتے تو خدا کے سنس درتے ہر محاض پر اللہ سے ڈرتے نظر آتے حالت یہ ہو گئی کہ صحابہ جب خدا سے ڈرنے لگے تو صحابہ کی خوبصورت شماعت اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آئی پتہ یہ چلا اللہ سے ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے خدا کا خوبصورت بسانے والا کامیاب ہوتا ہے آج ہر مسلمان کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں آج اگر پوچھئے آپ خدا سے ڈرتے ہو کوئی انسان ایسا نہ ہوگا کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا مسلمانوں کیا خدا سے ڈرنے والا شراب کو ہاتھ لگاتا کیا خدا سے ڈرنے والا جوہا کھیلتا نظر آتا کیا خدا سے ڈرنے والا ستے باجی کو گلے لگاتا کیا خدا سے ڈرنے والا عیاشی کی طرف بھگتا کیا خدا سے ڈرنے والا زناکاری کی طرف قدم مرہتا کیا خدا سے ڈرنے والا رشوت تھوری کرتا کیا خدا سے ڈرنے والا کیا خدا سے ڈرنے والا مسلمانوں کیا خدا سے ڈرنے والا برائیوں کے طرف چلتا ہوں نظر آتا آب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اللہ سے ڈرنے والا اپنے پیٹے کے شادی کے موقع پر ڈیمان کرتا ہوا نظر آتا کہ جہد مانگتا ہوا نظر آتا اللہ سے ڈرنے والا نماز کے وقت میں سڑکوں پر کھومتا ہوا نظر آتا دعوے تو سب کرتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں مسجد میں آزان ہوتی ہے تم دکانوں میں نظر آتے ہو آزان ہوتی ہے تم سڑکوں پر نظر آتے ہو پتہ صاف چلتا ہے کہ تم دعوے تو کھرتے ہو مگر دعوے میں سچے نہیں ہو اللہ سے ڈرنے والا آزان سن کر مسجد کو جاتا ہے دکانوں پر بیٹھا نہیں کرتا سڑکوں پر کھومانا ہی کرتا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہر کام اللہ رسول کے فرقان کے مطابق کرتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے مچل کر بولیے سبحان اللہ اور لاحقر بولیے سبحان اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر خدا کا خوف بسانا شروع کر دیا دوستو آج بھی ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو اللہ آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے اندر خشیت الہی موجود نہیں ہے اگر آپ خدا سے درتے تو ہر کام اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں دیکھئے ہم آپ کو ایک بات بتا کر رخصت ہونا چاہتے ہیں مگر مسکرا کر ایک مرتبہ آپ حضرت بول دیجئے سبحان اللہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر خدا کا ڈر پیدا کیا جائے آج آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آج آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہو ہر انسان اپنے بچے کو ڈراتے ہیں بچہ نہیں سوتا ہے تو اسے ڈرائیا جاتا ہے سو جا ورنہ بُدھا آ جائے گا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو آپ ڈراتے ہو کھانا کھاؤ ورنہ شیر آ جائے گا باہر مت نکلنا ورنہ بلی آ جائے گی کتہ شیر بلی چوہے سے ڈرانا تو آپ کی عادت بن گئی ہے اپنے بچے کو شیر کتہ بلی بُدھے سے ڈرانے کی آپ کی عادت بن گئی ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں اپنے بچے کو بزدل نہ بنا شیر خدا کا غلام بنائیے شیر خدا کا غلام بنائیے اپنے بچے کو کتہ بلی شیر سے ڈراتے ہو انہیں بزدل نہ بنا جواب کتہ شیر بلی چوہے سے اپنے بچے کو ڈراتے ہیں آپ کا بچہ بزدل نہ بنتا ہوا نظر آتا ہے رات کی تاریخی میں آگن میں چانے سے بھی ڈرتا ہے جو بچہ آگن میں چانے سے ڈرتا ہو وہ اسلام کے لیے کیا کرے گا وہ دین کے لیے کیا کرے گا وہ قرآن کے لیے کیا کرے گا عظمت اسلام کی تحفظ کے لیے کیا کرے گا خدا کے واسطے اپنے بچے کے دل کو کمزور نہ بنائیے شیر کتہ بلی چوہے سے نہ ڈرائیے اگر بچوں کو ڈرانا ہی ہے تو اپنے رب کا خوف اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اس کے اندر خشیتِ الٰہی موجزن کرنے کی کوشش کیجئے کیوں کہ جو بچہ بچپنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا جب بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا مزید کی اہمیت کو سمجھے گا مدرسے کی عظمت کو سمجھے گا اور ہر کام اللہ رسول کے فرمان کے مطابق کرتا بہت اچھے سبحان اللہ بچوں کے اندر بچوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کیجئے حضراتِ محترم آج اگر کوئی بچہ اگر کوئی بچہ اپنے سے بڑوں کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ اس بچے کی حوصلہ افضائی کرتا اچھا کیا میں کہتا ہوں مسلمانوں آج اگر کسی بھتیجے نے چچا کہ شان میں بے عد بھی کی ہیں اگر آپ نے اسے نئی ڈاٹا نئی منع کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا اس لئے ہر کام بچوں کے ہر فطرت پر نظر رکھئے بچے کی ہر فطرت پر آپ نظر رکھیں گے اوہ بچہ محضب ہوگا اپنے کھر والوں کی بھی قدر کرے گا پڑوسیوں کی بھی قدر کرتا نظر آئے گا آئیے دیکھئے خاتون جنت نے اپنے بچوں کی پرورش کی بولیے سبحان اللہ حضرت حسنین کریمین کا نام سنانا بولیے سبحان اللہ حضرت حسن حسین کے بچپنے کا زمانہ ہے حضرت حسن حسین ایک مقام پر موجود ہیں حضرت حسین نے تلف جملہ حضرت حسن کے سامنے پیش کر دیا بھائی حضرت حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کے چہرے پر ایک تمہچہ رسید کر دیا ماملہ بھائی بھائی کا ہے حسین نے کڑا جملہ استعمال کیا بھائی حسن نے ایک تمہچہ اپنے چھوٹے بھائی کو رسید کر دیا روتے ہوئے حضرت حسین خاتون جنت اپنے ماں کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا میری ماں بڑے بھائیہ حسن نے مجھ کو مارا ہے ایک تمہچہ میرے چہرے پر رسید کر دیا مسلمانوں حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی کے مارنے کی بات اپنی والدہ کے سامنے پیش کیا ہے خاتون جنت نے کیا جواب دیا ہے کہا بیٹا حسین جائیے حسن کو بولا لائیے حضرت حسین گئے حسن کو بولا کر لائے خاتون جنت کے سامنے ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں حضرت حسن حضرت حسین خاتون جنت نے کہا میرے بیٹے حسن میرے بیٹے حسین آپ نے حسن آپ نے حضرت حسین کو مارا کیوں مارا میں نہ جاننا چاہتی ہوں نہ پوچھنا چاہتی ہوں اور اے حسین آپ نے کیا کہا کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کوئی اوپر ایک تماشا لگایا ایک تماشا رسید کر دیا اس کی وجہ بھی کیا ہے میں اس کو بھی جاننا نہیں چاہتی خاتون جنت فرماتی حسن آپ نے کیوں مارا یہ بھی میں نہیں جاننا چاہتی اور حسین آپ نے کیا کہا یہ بھی میں نہیں جاننا چاہتی مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ پس میں دو بھائیوں کے لڑنے سے آپ کا رب ناراض ہو گیا ہے اے حسن حسین آپ پس میں آپ لڑنے ہیں آپ کے لڑنے سے اللہ ناراض ہو گیا ہے بتاؤ مسلمان آج ہماری قوم کی حالت بات بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے سچ بھتیج میں لڑائی ہو رہی ہے میاں بی بی میں لڑائی ہو رہی ہے آج پڑوسی پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے مسلمان لو ذرا سوچو لڑنا آسان ہے مگر لڑنے سے پہلے اتنا ضرور سوچنا کہ جب حسن لڑے تو اللہ ناراض ہو جائے تو ملڑوگے تو کیا تیرا رب راضی رہے گا یاد رہنا تم لڑتے ہو تیرا رب دجھتے ناراض ہو جاتا ہے اور ہم دنیا میں اپنے رب کو ناراض کرنے نہیں آیا ہے اپنے رب کو منانے آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے آپ اس میں جب جب مسلمان جب ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں آپ کا رب ناراض ہو جاتا ہے اس لئے مسلمان لڑنا بند کیجئے ملت کے کرنے کی کوشش کی جب خاتون جنت نے کہا بیٹے حسن حسین آپ کے لڑنے سے رب ناراض ہو گیا ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے حسن حسین بے چین و بے قرار ہو گئے کہا ماں ہم سب برداشت کر سکتے ہیں رب کی ناراض گی برداشت نہیں کر سکتے رب کی ناراض گی برداشت نہیں کر سکتے ماں کوئی راستہ بتا جس سے میرا رب راضی ہو جائے خاتون جنت نے کہا جب آپ کے اندر خدا کا خوف پس گیا ہے تو میرے لات لو رب کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے مسلح اٹھائیے سجدے میں گر جائیے اور جب تک اللہ تعالی کی طرف سے رضا مندی کا پروانہ آپ کو مل نہیں مل جاتا حسن حسین کا مسلح ایک طرف حسن حسین دونوں پھائی دو کونے میں مسلح بچھا کر سجدے میں گر گئے رب کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ گھنٹے گزرے جبریل بھی تشریف سے کہیے کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لیں ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے مچل کر بولیے سبحان اللہ حضرات محترم خاتون جنت نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اسے ذہن میں بسانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے اندر خدا کا خوب پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اپنے اندر خدا کا خوب بسانے کی کوشش کیجئے انسان جب خدا سے درے گا ہر کام اللہ رسول کے فرمان کے مطابق کرے گا انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹا ہوں اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد رسول و مال سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ